ایسا رشتہ رات کو دو بجے گھر پہنچاؤں گی چار بجے یا پانچ بجے اللہ کی عزت کی قسم بیوی سو چکی تھی بچے سو چکے جب دروازے پہ دستک دیئے نا یا پہلے ماں بولی ہے یا پہلے باپ بولا یہ میں آنپوں سے دیکھتا رہا اور غور گھر تا رہا یہ وہ رشتے ہیں جو تیرے گھر لوٹ کے آنے تک سو نہیں سکتے ہیں اور تیری سلامتی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں نہ جانے کون دعائوں میں یاد کرتا ہے کہ میں دوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے اس لئے یہ ذہن میں رکھیے ماں باپ ہیں ان کی قدر کرو یہ رشتے پھر نہیں ملے آج حضرت رابعہ بسری کا ذکر ہو ان کی عظمتیں ان کی قرامتیں بیان کی جائیں تو ہر شخص کی طلب ہوتی ہے کاش خواب میں ہی ان کی زیارت ہو جائیں حضرت حسن بسری کا ذکر ہو ولیوں کی امام ہیں ساتھ سلطان الفقرانے سے ہیں یہ الگ لمبی بات ہمیں اس طرف نہیں جاتا ہے حضرت سلطان عارفی فرماتے ہیں سلطان باو کہ ساتھ سلطان الفقرانے بنایا ہے ان میں ایک حسن بسری بھی ہے ان کے جوڑ کا بندہ کوئی نہیں ہے لیکن جب ان کی عظمتیں بیان کی جائیں تو ہر شخص کی طلب ہوتی ہے کاش حضرت حسن بسری خواب میں ہی زیارت کروا تھا لیکن میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں دلائل کی روشنی میں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اگر تیرے ماں باپ زندہ ہے تو تیری ماں ہی رابعہ بسری ہے تیرا باپی حسن بسری ہے تیرے لگیا ہے تو تیری رابعہ بسری تیرے گھر میں ہے تجھے خبر کوئی نہیں ہے تیرا حسن بسری تیری چار پائی ہوئے ہے تجھے خبر کوئی نہیں ہے اس لئے انہیں آنسو مت دو انہیں خوش کرو انہیں راضی رکھو جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے حدیث پاک میں ہے ایک بڑی گری بات آپ کو بتانے لگا حدیث پاک میں ہے کہ من من سلہ یورائی فقد اچھ رکھ نماز کتنا بڑا عمل ہے مگر امام علم بیاء فرماتے ہیں جس نے دکھلامے کے لئے نماز پڑھی وہ نماز پڑھ کے بھی مشرک ہو گیا عمل کتنا بڑا ہے من سامہ یورائی فقد اچھ رکھ حضور فرماتے ہیں روضہ بہت بڑا عمل ہے مگر جس نے دکھلامے کے لئے روضہ رکھا وہ روضہ رکھ کے بھی مشرک ہو گیا اور تیسرے لفظ حدیث میں من تصدقہ یورائی فقد اچھ رکھ کہ جس نے دکھلامے کے لئے صدقہ دیا وہ صدقہ دے بھی مشرک ہو گیا صدقہ کتنا بڑا عمل ہے روضہ اور نماز کتنا بڑا عمل ہے مگر امام علم بیاء کے علام انفسرین لکھتے ہیں کہ کسی نے اگر جوت بول کر ہی ماں کو خوچ کر گیا جوت بولہ اس نے مگر ماں خوچ ہو گئی اس نے جوت بولہ مگر ماں خوچ ہو گیا تو اللہ کی عدد کی قسم مفسرین نے لکھا کہ اس جوت اور دکھلامے پر بھی رب نے اس کی عبادت لکھ لی ہے کیونکہ اس نے کیونکہ اس نے تیرا جوت نہیں دیتا تیرا دکھلاما نہیں دیتا اس نے ان کی خوشی دیکھ گئی ہے کہ جن کی خوشی میں اس نے اپنی خوشی رکھ دی ہے جن کی رضا میں اس نے اپنی رضا رکھ دی ہے حدیث پانک میں ہے اب یہ تکڑی ہے تکڑی ہے حدیث پانک میں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ اس کا خدا اس سے ناراض ہے یا راضی ہے اور وہ تو نظر ہی نہیں آتا وہ ہماری حوا سے خمسہ اور عقل و فکر سے معورہ ہے تو اس کو دیکھ نہیں سکتے مل نہیں سکتے اگر چردنا چاہیں حدیث پانک میں حضور تکڑی دینا ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ میرا جو خدا ہے مجھ سے ناراض ہے یا راضی ہے امام علمیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھے اور اس کے چیرے کو دیکھ اور گوھر کرے کہ اگر اس کا باپ اس سے خوچ ہے تو امام علمیہ فرماتے ہیں مبارک کو اس کا خدا بھی راضی ہے اور اگر باپ ناراض ہے تو پھر سمجھ جائے خدا بھی ناراض تو میں ان بھائیوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جن کی محنت کے سلے میں آج یہاں اتنی علماء کی زیارت ہوئی آپ حضرات تشریف لائے ہم بیٹھے اور ہم سب نے مل کر امام علمیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ماں باپ کی عظمتوں کو خراج تحسین پیش کیا اللہ رب العزت اس مجلس کے نتیجے میں حضرت کے والدین کو اور جتنے دوست بیٹھے ہیں جو ان کے والدین فوت ہو چکے یا زندہ سب کو درجات کی بلندی نصیر فرمائے اپنا قرب خاصتہ فرمائے جن کے ماں باپ بیمار ہیں اللہ سے پہ کامل آجل عطا فرمائے ان کا سایہ سلامت رکھے اور جن کے گزر چکے ہیں اللہ پاک کروٹ کروٹ انہیں اپنی رضائیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور بالخصوص کے جن کے سبب سے ہم آئے ہیں اللہ ان کے والدین کی قبروں کو بکہ نور بنائے پھر دوست آلہ کے باغات میں تبدیل فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَدَا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کریں مصطفیٰ حجم